ایسے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے نومین کلیچر آف الکائنز تو الکائنز جو ہے یہ ہمارے پاس تھرڈ فیملی ہے اور اورگینک کمپاؤنڈز کی اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے نومین کلیچر کو کہ کیسے نیمنگ کی جاتی ہے الکائنز کی اور جو بھی کمپاؤنڈز آپ کے سامنے آئیں گے الکائنز سے ریلیٹڈ ان کی نیمنگ آپ کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے پاس پہلے آئیوپیک سسٹم ہے آئیوپیک رولز ہیں ان کو دیکھیں گے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کومن سسٹم اور اس کی ہم نیمنگ اس کے بعد کریں گے تو آئیے یہاں سے دیکھتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہے رولز دیکھتے ہیں اور یاد رہے اس ویڈیو میں ہم جو ہے ایک سیلف اسیسمنٹ جو ہمارے بک کے اندر ہے اس کو بھی سالف کریں گے اس کے قویشنز جو اس کے اندر دیئے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے ایمپورٹنٹ ہے تو وہ بھی آپ solve کریں گے اس ویڈیو میں اور اس سے بھی آپ کی اچھی practice ہو جائے گی تو آئیے start کرتے ہیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے longest chain وہی rule ہے جو کہ سب کے اندر ہوتا ہے longest chain آپ نے select کرنی ہے لیکن اس میں آپ نے longest chain وہ select کرنی ہے جس کے اندر tipple bond جو ہے وہ present ہو تو tipple bond کو آپ نے include کرنا ہے اور tipple bond اس chain کے اندر اگر چھوٹی chain کے اندر بھی tipple bond present ہے تو آپ وہ چھوٹی والی select کر لیں گے کیونکہ اس کے اندر tipple bond آ رہا ہے تو آپ نے ایسی لمبی chain select کرنی ہے جس کے اندر tipple bond آنا چاہیے تو یہ ہمارے پاس first rule ہو گیا اس کے بعد دوسرا rule یہ ہے start the number in such a way to give lowest position to triple bond آپ نے numbering اس end سے اس end سے start کرنی ہے جہاں سے آپ کو tipple bond کو جو position ہے وہ کم ملے number جو ہے tipple bond کو آپ نے کم دینا ہے تو ایسی جگہ سے آپ numbering start کریں جہاں سے tipple bond کو lowest position ملے tipple bond کو کم سے کم position مل پائے وہ والی numbering آپ نے select کرنی ہے تو یہ ہم ہر پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہی دیکھا تھا تو اب اس کی naming کیسے کریں گے replace the suffix end with wine آپ نے suffix جو ہوگا end ہوگا alcan کے اندر وہ آپ نے wine سے replace کر دینا ہے مطلب جیسے ہمارے پاس تھا ethane تھا تو اس کو آپ نے ethane بنا دینا ہے اب دیکھیں یہ ethane جو تھا یہ alcan تھا اب اس کا جو an ہے an e ہے اس کو آپ replace کر دیں گے wine سے تو یہ بن جائے گا ethane اب اس میں آپ نے end کو wine سے آپ نے replace کر دیا تو یہ ethane سے ethane بن گیا propane ہوگا تو وہ propane بن جائے گا butane ہوگا تو butrine بن جائے گا تو اس طرح سے اس کی naming کی جاتی ہے iupse کے اندر اور اس کے اندر آپ نے wine سے اس کو replace کرنا ہوتا ہے اس کے بعد چوتھا جو rule ہے وہ ہے indicate the position of triple bond یہ تو ہم نے double bond کے اندر بھی کیا تھا آپ نے triple bond کی position جو ہے show کرنی ہے triple bond کو بتانا ہے کہ کس جگہ پر triple bond موجود ہے اگر دوسری position پر triple bond ہے تو آپ بولیں گے two ethane تیسری position پر ہے تو آپ مثال کتور پر propane ہے تو تیسری position پر ہے تو آپ کیا بولیں گے three propane تو اس طرح سے آپ نے naming کرنی ہے triple bond کے جو numbering ہے وہ آپ نے بتانی ہے کہ کس number پر triple bond موجود ہے in case of more than more than one triple bond اگر ایک سے زیادہ triple bond ہمارے پاس موجود ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے die try یا tetra use کرنا ہے word wine سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ wine سے پہلے آپ die try یا tetra یہ جو prefix ہیں یہ آپ نے use کرنے جب آپ کے پاس ایک سے زیادہ triple bond موجود ہو اس compound کے در ہم نے پچھلی ویڈی میں بھی پڑھا تھا کہ ہمارے پاس double bond اگر ایک سے زیادہ ہوتے تھے تو ہم نے کیا کیا تھا جیسے کہ پینٹین ہے تو ہم نے لکھا تھا پینٹا ڈائین ڈائین کا مطلب ہے دو ڈبل بونڈ ہے تو یہاں پر بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے die wine لکھنا ہے یہاں پر wine اس کا suffix ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے die wine لکھنا ہے اور اگر تین triple bond ہے تو آپ نے try wine لکھنا ہے چار triple bond ہے تو tetra wine لکھنا ہے اور یہ کیسے لکھیں گے اگر ہمارے پاس propane کے اندر دو ڈبل بونڈ ہے propane کے اندر دو ڈبل بونڈ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے propa 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 die wine تو ایسے لکھنا ہے آپ نے propa die wine wine سے پہلے آپ نے die کو use کرنا ہے اور position آپ نے show کرنی ہے کہ کس position پہ یہ دونوں triple bond موجود ہیں تو یہ آگے ہم practice کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس ہے in case of both double and triple bond are present in in number اگر ہمارے پاس double اور triple bond موجود ہیں کسی بھی compound کے اندر تو آپ preference کس کو دیں گے آپ number پہلے کس کو دیں گے مطلب اگر یہاں سے double bond آ رہا ہے اس کو قریب number مل رہا ہے یہاں سے triple bond آ رہا ہے تو آپ کس کو زیادہ preference دیں گے کون زیادہ بڑا ہے double bond یا triple bond تو اس case میں ہمارے پاس the number from the end where only if only any of them is nearest if both have same position then prefer double bond in the numbering تو number آپ نے وہاں سے کرنا ہے جہاں سے کوئی بھی آپ کو ایک جو double bond ہے یا triple bond ہے کوئی بھی ایک آپ کو قریب پڑھا ہے اب دیکھیں کوئی ایسی چین آپ کو مل جائے جس کے اندر کیا آ رہا ہے یہاں سے آپ جا رہے ہیں تو آپ کو double bond قریب آ رہا ہے یہاں سے آپ جا رہے ہیں تو آپ کو triple bond قریب آ رہا ہے تو آپ اس case میں کیا کریں گے اگر دونوں کی position پیار آ رہا ہے تو آپ یہاں سے کریں گے کیونکہ یہاں سے ہمیں دوسری position مل رہی ہے دوسری position جو ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس زیادہ صحیح ہے کیونکہ وہ قریب آ رہی ہے suppose آپ کے پاس ایسی دو conditions آ رہی ہیں اب دیکھیں یہ first condition ہمارے پاس کیا ہے اس کے اندر اگر آپ یہاں سے یہ longest chain تو یہی ہوگی لیکن اگر آپ کے پاس جو اب یہ point آپ کا یہاں سے کلیر ہوگا کہ یہاں پر ہمارے پاس دو compound ہیں ان کے اندر دیکھیں longest chain یہی ہوگی same to same لیکن اب ہمیں numbering کے اندر decide کرنا ہے کہ double bond کو یا triple bond کو آپ نے زیادہ یہاں پر priority دینی ہے تو اب دیکھیں double bond اور triple bond کی priority دونوں کی same ہے مطلب دونوں آپ اپس میں equal ہیں لیکن آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کون سا آپ کو قریب پڑھ رہا ہے اب دیکھیں یہاں سے numbering کریں تو 1 2 2 2 position پر double bond جو ہے لیکن اگر آپ یہاں numbering کریں تو 2 point double bond اور 3rd 4th position پر آپ کو triple bond ملے گا لیکن اگر آپ یہاں سے numbering کریں گے تو 1 2 3 3rd position پر triple bond اور 5th position پر یہاں پر یہ 5th position پر double bond ملے گا دیکھیں یہاں پر 2 2 position double bond اور 3rd position triple bond تو اس طرح سے آپ کے پاس یہ جو ہے آپ کو قریب پڑھ ہے کیونکہ یہاں پر priority دونوں کی سہم ہے لیکن آپ کون سہ ہے double bond آپ کے پاس قریب ہے کیونکہ second position جب third position پر triple bond تو یہ آپ کے پاس قریب نہیں ہے تو آپ numbering یہاں سے کرنیے کیونکہ یہ double bond آپ سے قریب آرہا ہے تو 1 2 3 4 position پر ٹرپل bond ملے گا اب اس کے اندر آپ دیکھیں تو یہ 1 اور 2 second position پر double bond ہے 3rd 4th position پر triple bond یہاں سے numbering کریں تو 1 2 2 position پر triple bond ہے اور 3rd 4th position پر double bond اب دیکھیں دونوں میں سیم آرہا 2nd 4th یہاں سے 2nd 4th اب آپ triple bond کو یا double bond کو کس کو آپ زیادہ priority دیں گے ہیں تو دونوں سیم پوزیشن پر لیکن numbering یہاں سے ہوگی کیونکہ یہ double bond آپ پاس priority زیادہ ہے اگر دونوں کی position سیم ہے تو آپ نے ایسا کرنا ہے ورنہ اگر آپ کو قریب ہے اور دونوں سا دور ہے تو آپ کیا کرنا ہے آپ کو priority دینا ہے اور اگر دونوں سیم condition کے اندر آجائیں تو آپ نے double bond کو choose کرنا ہے تو یہ point اس point کا مطلب یہ تھا اب آتے ہیں questions پہ اور question کو solve کریں گی تو آپ کو زیادہ کلاریٹی ملے گی اور سب سے پہلے question کو دیکھتے ہیں یہاں پر first question کے اندر آپ کے پاس کیا ہے اب دیکھیں ہمارے پاس triple bond کے اندر اگر دو carbon ہیں ch ہے اور یہاں پہ بھی ch ہے بیچ میں بیچ میں ٹپل bond ہے تو یہ ہمارے پاس کیا کہلے گا یہ ethane کہلے گا اور ethane کون سا one ethane کیونکہ one پہ یہ triple bond ہے تو one ethane کہلے گا تو اس طرح سے اپنے naming کرنی اب باقی ہوگی یہاں پر اس compound کی آپ naming کریں پہلے آپ longest chain کو select کریں یہ پاس longest chain ہے کوئی یہ پر برانچ نہیں تو یہ ہی longest chain ہے پہلے select number ing two اور three fourth یہ ہم چار کار بن second position پہ double bond ہے چار کار بن کو ہم butane کہتے ہیں تو یہ butane ہو جائے گا کیونکہ triple bond present ہے کون سی second position پہ تو true butane تو اس compound کا نام ہوگا true butane یہ ہمارے پاس compound کا نام ہے اب اس کے اندر دیکھیں یہ اپنے کیسے numbering کرنی ہے تو numbering وہاں سے اس end سے start کریں جہاں سے double bond قریب ہو اب اس end سے آپ کو triple bond یہ دور ہوگا تو یہاں سے کریں گے کیونکہ triple bond یہاں سے آپ second position پہ مل رہا ہے تو one two three four five اور یہ six آپ کے پاس numbering ہو گئی اب سب سے پہلے substituent کے نام لکھ لیں تو substituent یہاں پر دو substituent ہے مثال لیں دونوں اور ایک فورت پہ ایک ففت پہ تو ہم لکھیں گے four کاما five ڈائی مثال دو مثال کام ڈائی مثال لکھتے ہیں اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھ two hexine کیونکہ two number پہ triple bond ہے تو اس کو لکھیں گے two hexine یہ ہمارے پاس ہوگا two hexine اور اس compound کا نام اس طرح سے آپ لکھ سکتے two five ڈائی می تھائیل two hexine تو اس compound کا نام ہوگا اب آتے common سسٹم پہ اس کے بعد پر 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 کے questions کریں گے اور یہاں پر common سسٹم ہمارے پاس کیا ہے common سسٹم کے اندر کیا ہوگا first member of alkyne is named as acetylene first member جو ہمارے پاس ہوگا alkyne ka اسے acetylene کہیں گے اور other are all considered as derivative باقی سبھی کو ہم derivative consider کریں گے اب derivative کیا ہوتا ہے یہاں پر اگر branches ہوتی ہیں وہ سارے کئی پر attach ہو جائیں تو اسے derivative کہتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس یہ main chain یہ main chain ہوگی باقی کی سارے derivatives ہوں گے تو اب first member of alkyne acetylene ہے تو اب اس کے اندر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس acetylene اور یہاں پر triple bond تو اس کو ہم iu pack کے اندر دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ethine ہے لیکن اگر ہم common system کے اندر اس کا نام لیں گے تو یہ acetylene ہے تو یہاں پر CH2 triple bond CH یہ کیا ہے acetylene ہے یہ first compound 2 carbon کا بیچ میں ایک triple bond ہے اب دوسرے compound کو دیکھیں تو یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے پاس وحی ہے acetylene CH اور یہاں پر H نہیں آئے گا C triple bond CH یہ ہمارے پاس acetylene ہوگا جبکہ یہاں پر ایک methyl group ہے تو یہ compound methyl acetylene methyl acetylene اب اس compound کو دیکھیں تو یہاں پر position پر triple bond ہے تو true butine ہوگا لیکن اگر آپ common system کے اندر دیکھیں تو یہ ہمارے پاس دو methyl end پر dimethyl اور یہ بیچ میں acetylene تو یہ dimethyl acetylene کہلائے common system کے اندر اب اس کو دیکھیں اب جب بھی ہمارے پاس common system کے اندر اگر دبل bond آجاتا تو یہ ہمارے پاس vinyl group ہو گیا اور یہ acetylene ہے triple bond والا تو یہ acetylene اور یہ vinyl تو اس کا نام کہیں یہ vinyl acetylene ہے تو یہ vinyl اور acetylene vinyl acetylene اس کا نعم ہوگا اب یہ ہمارے پاس وحی acetylene group ہے اور یہ acetylene ہے اور اس سائٹ پہ دبل bond دو کاربن کے ساتھ double bond یہ بھی vinyl ہے اس لئے ڈائی وینائل اور acetate بیچ میں ہمارے acetylene ہے ڈائی وینائل acetylene اس طرح سے آپ ان کے نام دیں گے اور یہ ہمارے پاس ایک compound ہے جس کے اندر بیچ میں ڈیپل bond ہے تو اس کو دو کاربن والے یہاں پر acetylene کہیں بیچ سنگل bond تو یہ ایتھائل ہو جائے گا لیکن اگر ان کے بیچ میں ڈبل bond ہوتا تو ہم اس وینائل کہتے یہ ہمارے پاس ایتھائل propyl acetylene ہو جائے گا یہ common system ہے اس کے اندر زیادہ نیمی نہیں کر سکتے بڑے بڑے compound کی نیمی نہیں کرتے صرف simple compound کی naming یہ آپ نے یاد رکھ آگے چلتے ہیں پر practice کے questions کو solve کرتے ہیں اور یہ questions جو آپ کو practice کرنے میں بہت help کریں تو آئیے یہاں پر دیکھتے ہیں اور یہاں پر جو ہم naming کریں گے وہ صرف iupse کی کریں گے کیونکہ زیادہ important وہی ہوتا ہے تو گروپ ہیں کس نمبر پہ نمبر کس کریں گے یہاں سے نمبر کریں گے تو ون ٹرو ملے گا ٹھو ٹھر اور دوسرا ٹھپل ملے گا تو یہاں سے بھی کریں گے تو ون ٹھپل بان اور ٹھو ٹھر پر ہمیں دوسرا ٹھپل بان تو نمبر دونوں سیم آرہی دونوں پر ہمیں ایک بیچ والے تھرڈ نمبر پہ ملیں گے تو نمبر آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں یا سے ون ٹھو کنڈیشن پوری سیم ہے تو اب تھری پہ دو میتھائل لیں تو ڈائی میتھائل ہوگا دو دونوں میتھائل کی مینشن 3 کام 3 اور ڈائ پینٹا ڈائی وائن ہو جائے گا یہاں پر 1 کام 4 پینٹا ڈائی وائن تو ڈائی وائن کا مطلب ہے کہ یہاں پر یہ وائن ہم یوز کرتے ہیں ٹرپل بونڈ کے لئے اور دو ہمارے پاس ٹرپل بونڈ ہے تو اس لئے پینٹا ڈائی وائن تو جیسے اپنے پینٹا ڈائی لکھا تھا ویسے ہی پینٹا ڈائی وائن ہو گا اب اس کے اندر لونگس چین تو ہمارے پاس یہ ہی ہو گی س اور اس کے اندر ڈبل بونڈ بونڈ بھی ہے اب آپ نمبر کان سے کریں گے یہاں سے کریں گے تو 1 1 پہ آپ ملے گا پینٹا 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 یہاں پر ہوگا پینٹین ہوگا سوری پینٹا نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس یہ پینٹین ہے اور اس کے بیچ میں یہاں پر ٹپل بونڈ ہے تو ٹپل بونڈ ہم لگ دیں گے یہ 3 وائن ہے وائن کا مطلب ہے ٹپل بونڈ 3 پوزیشن پہ تو 3 وائن پینٹین 3 وائن لیکن کون سا پینٹین ہے پینٹین کس پہ لگا ہے ون کاربن پہ تو ون پینٹین ہے یہ ون پینٹین 3 وائن اس کا نیم ہو جائے گا اس کمپونڈ کا اس طرح سے آگے والے کو دیکھتے ہیں اب آپ یہاں پر سائیکل والے کمپونڈ کو دیکھ لینا ہے اب اس کے اندر کیا ہے ٹپل بونڈ موجود ہے آپ نے نمبر سے کرنی جہاں سے پورا ٹپل بونڈ جو ہے ان دونوں کاربن کو نمبر پہلا ملے تو یہ ان دونوں کو نمبر دے دیا اس کے بعد یہ 3 اور 4 اب کیا ہے یہ بیوٹین ہے تو اس کو لکھیں گے سائیکلو بیوٹین اور یہ بیوٹین بیوٹین ہو گئی ہم پر کیونکہ ٹپل بیوٹین اب یہ دوسرا ہے ہمارے پاس اس کو دیکھیں اور اس کے اندر ہم نمبر سے کریں جہاں سے پہلے لونگ اس چین کو سیلیکٹ کریں یہ سے یہ والی لونگ اس چین ہم اگر سیلیکٹ کریں تو چار کاربن اس کے کیلئے ہمارے پاس یہ لونگ چین ہو جائے گی اب یہ لونگ چین ہے یہ پر ایک ہمارے پاس میتھائل گروپ ہے جو کہ سب سب کمپاؤنڈ ہمارے پاس ہیکسین ہے کیونکہ ون ٹو ٹری ف ف سکس سائیکل کے اندر سکس کاربن ہے تو اس کے لئے یہ ہمارے پاس کیا ہے ہیکسائن ہے ایک ایتھائل لگا ایک میتھائل لگا ایک ٹپل بونڈ آپ نے نمبرنگ وہاں سے کرنی جیسے آپ ٹپل ٹھرڈ کاربن پہ یہاں پہ ٹھرڈ کاربن پہ تو دونوں کے نمبر یہاں سے سیم آئیں گے اس لئے آپ وہاں سے نمبرنگ کریں گے جو اسے الفابیٹکلی پہلے آرہا ہے تو ایتھائل ہے یہ ایتھائل الفابیٹکلی پہلے آرہا ہے تو نمبرنگ یہاں سے ہوگی ون آپ پہلے سبسٹیونٹ کے نام دیں گے مثال مکران اور ایتھائل کس پہ 4 پہ تو لکھیں گے 4 ایتھائل اس کے بعد ہمارے پاس 5 پہ مکران 4 ایتھائل 5 میتھائل اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر کیا ہے ہیگزائین ہے تو اس کو سوری یہ سائکلو ہے تو اس کو لکھیں گے سائکلو تو اس طرح سے اس کی اپنے نیمنگ کرنی ہے اور اس کے بعد یہ لاسٹ کمپاؤنڈ ہے اس کو دیکھ لیں اس میں لانگیس چین کیا ہوگی جس میں ڈبل اور ٹپل بانڈ دونوں موجود ہو اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے تو لانگیس چین یہ ہو جائے گی نمبرنگ کہاں سے کریں گے نمبرنگ ہم وہاں سے کریں گے جہاں سے آپ کو کوئی بھی ایک قریب پڑھا ہو تو اگر ہم یہاں سے جائیں گے تو از ایں پر یہاں پر ٹپل بانڈ دیکھیں گے جانسے دونوں کی پوزیشن سیم ہے تو یہاں سے سبسٹیوینٹ دانچوںگulares دانچوں گے تو میں آپ دیکھیں دنہوں سے نمبر اپنے نمبر ہمہیں موجود بدனیا ہے لیکن کاربان والا اور ان یہ میتھائل ہے ایک کربانولا تو یہاں پر میتھائل اور یہ پروپائل اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر دونوں کو نمبر دینا ہے پہلے ہم لکھیں گے پروپائل پہلے میتھائل لکھیں گے پھر پروپائل لکھیں گے ثری میتھائل اور اس کے بعد ثری پروپائل ثری میتھائل ثری پروپائل اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس پینٹائن ہے کون سا پینٹین ہے ون پینٹین ون پینٹین اور ساتھ میں ہمارے پاس فور وائن ہے فور وائن یہ اس کو ٹپل بونڈ کو شو کرے گا ون پینٹین فور وائن اس طرح سے آپ نے ان کی نیمنگ کرنی ہے